موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے موزد سامین کو اسلام علیکم موزد سامین اگر ہم موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں تو موجودہ حکومت میں گزشتہ دنوں آئی تبدیلی کی لاہر کا نشانہ تو کوئی درجن بار بزارہ بنے ہیں مگر ہر جگہ کو فتگو صرف عصد عمر کے نام کی ہو رہی ہے عام آدمی ہو یا پھر میڈیا ٹاک یا پھر ماہرین ہر بندہ عصد عمر کے عظیفے کو ڈسکس کرتا نظر آتا ہے اس کی وجہ شاید ان کی اہم وزارت ہو سکتی ہے یا پھر اس وزارت سے منصلح حکومت کے بلندو بالا دعوے اور یہ بیس بھی ابھی تک نہیں تمہیں کہ عصد عمر کو ہٹائے جانے کی وجہ کیا ہے کس کے کہنے بار ان سے وزارت واپس لی گئی جبکہ وہ وزارت چھوڑنے کے لیے رضا مد نہیں تھے عصد عمر کے جانے سے کس کا فائدہ ہوا اور کس سے زیادہ خوشی ہوئی اس سے متعلق سینئر صحافی کامران ہاں نے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عصد عمر کے جانے کی سب سے بڑی خوشی کاروباری حضرات کو ہوئی ہے جس کی انشانی یہ ہے کہ جیسے ہی عصد عمر نے اپنے صدیفے کا اعلان کیا تو سٹارک مارکیٹ میں تیزی سے اضافہ ہوا کامران ہاں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی تھا کہ جب سے یہ آئی تھی تو مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال تھی سٹارک مارکیٹ کریش کر گئی تھی اور اس کے پوائنٹس میں روز بروز کمی واقع ہو رہی تھی کیونکہ وزیر حضانہ خود اپنے فیصلوں سے متعلق واضح نہیں ہوتے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہمیشہ کنفیوز نظر آتے تھے یوں ان کی وزارت کے دور میں کاروباری حضرات غیر یقینی صورتحال کا اشکار تھے اور بے رزگاری میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ معیشت کی حالت بھی حراب ہوتی چل گئی اب جس دن سے وہ گئے ہیں تو کاروباری حضرات بھی خوش ہیں اور سٹارک مارکیٹ کا کاروبار بھی اچھا چال رہا ہے مزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹر ویڈیو اپساند آجا ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ